دھرم پرمیر سجنوں تتہ مانوں کہ لانے والوں آپ لوگوں کے سامنے یہ چھوٹا سا کلپ پرستت کی جا رہی ہے جس میں اسلام کی اصلیت کیا ہے اسے مولانا کے ویڈیو سامنے رکھ کر کے پرستت کر رہے ہیں بھائی یونس خان جو پہلے نام تھا مرتبان سمیہ میں ان کا نام سونو کمار آ رہی ہے جو میرے ٹچ میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو الولا کہہ کر سبت سناتن ویدی دھرم کو سویکار کیا ہے اور وہ پرمان دے رہے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے یا ایہا النبی وحلز المومنین آلال قتیلئینکم منکم سورہ انفال آیت نمبر سکسٹی فائیب کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر فرمائے تم دو مسلمان ہو تو سو کافروں پر بھاری پڑھو گئے تم سو ہو تو ہزار پر بھاری پڑھو گئے تو اس طریقے کی باتیں قرآن میں ہے جس کا حوالہ مہائی ایک مسلم یونس خان دے رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور سنیے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچھائیے کہ اسلام کی اصلی چہرہ کیا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو پتہ لے گا دھنوات کے ساتھ میں ہندر پال آ رہی ہے اوہ بدبختو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر جو تم دوست بناتے ہونا کافروں کو کافروں کو دوست مت بناو جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو پورا لگے گا جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو گم ہوگا اور جب تمہیں گم ہوگا اسے خوشی ہوگی کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْدَا اَنْكَلْ جَهُودَ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَا تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کرو تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہیں یہ خیالات کی تاریخی ہے تاریخی اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودد سے منع فرمائے ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لئے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا ان کو دوست مت بناو دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے جس سے پیار کیا جائے اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو مشرقین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا آپ کو پتا ہے دوست کی بہن بھی دوست تہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکیاں بندوائی جاتی ہے یہ کفر ہے اس لئے کہ یہ شعار کفر ہے اس لئے فقہاں نے فرمایا کفر ہے حضرت مجدد الفسان شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرقین کے تہوار میں جائے سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے امام علیہ السلام تعالیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرقین تہوار کے موقع پر مٹھائی کھریتے ہیں ان کی مصابیت اختیار کرنے کے لئے اس تہوار کے موقع پر جو مٹھائی کھری دے گا یہ بھی کفر ہے ایمان اور کفر میں اتنا اتنا رہا ہے سبھی کو میرا پیار بھرا نمست ہے دوستوں ابھی آپ نے سنا مولا جی کتنا بھڑک رہے ہیں کس کس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں کہ بدبختو یعنی کہ بدبختو اب دوستوں یہ بتاؤ مجھے وہ جو یاسر الواجدی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی بھائیچارہ انسانیت اور موڈی سرکار بڑے بڑے ایکشن لے دیں سرکار پر بڑے بڑے ویڈیو بناتے ہیں وہ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب جب آپ کا قرآن ہی اس طریقے سے بول رہا ہے کہ کافر سے دوستی نہ کرو بس مطلب بھر کی دوستی کرو یعنی کہ مطلب نکل گیا ہے تو بہچانتے نہیں اس طریقے دوستی کرو تو جناب بھائیچارہ کیسے نبھاؤگے کافروں سے اس بات کا مجھے جواب دے دو جناب کیسے بھائیچارہ نبھاؤگے اور یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافر کی بہن کو بہن ماننا بھی اسلام میں گناہ ہے کفر ہے ہم کافر کی بہن کو بھی بہن نہیں مان سکتے اسلام میں رہتے ہوئے تو پھر بھائیچارہ کیسے نبھاؤگے بھئی جب تم کافر کی بہن کو بہن ہی نہیں مانوگے تو بھائیچارہ کیسے نبھاؤگے کافر سے پھر آپ کے موہ سے بھائیچارہ کی بات کیسے اچھی لگ سکتی ہے کیسے آپ کر سکتے ہو بھائیچارہ کی بات آپ مجھے یہ بتا دو کہ اسلام میں بھائیچارہ ہے جب آپ کو اسلام بھائیچارہ کو منع کر رہا ہے قرآن آپ کا منع کر رہا ہے دوستوں اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یاصر الواجدی جیسے مولانا صاحب یہ کس طریقے کا بہچارہ نبا رہے ہیں ویڈیو بنا بنا کے اب دوستوں راکی بندوانا گناہ ہے کفر ہے کافر کے تیوار میں جانا کفر ہے اور کافر سے دلی یعنی کہ سچی دوستی کرنا گناہ ہے اب دیکھو دوستوں آپ کا کوئی دوست بن گیا کوئی سلیمان بھائی اب دوست بن گیا پھر آپ نے کہا بھائی سلیمان تو بہت اچھا ہمارا پرینڈ ہے بھائی ہم جو اس کو اپنے گھر لے جائیں گے آپ اس کو اپنے گھر لے گئے اب اس کو اپنے گھر لے گئے آپ نے اس کو اپنا فیملی ممبر جیسا بنا لیا وہ آپ کی بہنوں کے پاس اپنی ماتوں کے پاس بیٹھنے لگا اپنے گھر میں آنے جانا اس کا شروع ہو گیا اب آپ نے تو اسے سچا دوست مان لیا بٹ اس نے آپ کو نہیں مانا کیونکہ اگر وہ آپ کو سچا دوست مانے گا تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا وہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ مسلم ہے ہی نہیں تو جناب وہ تو آپ کے ساتھ ایک چھل کر رہا ہے آپ سے دوستی کا ناٹک کر رہا ہے کیونکہ ناٹک کرنے کے لئے اسے قرآن بول رہا ہے وہ دوستی کے نام پہ آپ سے گداری کرنے آیا ہے وہ آپ سے دوستی نہیں کرنے آیا ہے کیونکہ قرآن اسے منع کر رہا ہے اسلام اسے روک رہا ہے دوستی کرنے سے اب آپ نے تو اس سے دوستی کر لی آپ نے اسے اپنا فیملی میں مرمان لیا اپنی بہن کے پاس اس کو بیٹھا دیا اپنی ماں کے پاس اس کو بیٹھا دیا اپنی فیملی میں چھوڑ کے آپ کہیں باہر چلے گئے کہ سلیمان بھائی میں باہر جا رہا ہوں میری فیملی کا ذرہ دھیان رکھنا اب آپ کی فیملی کا دھیان کون رکھ رہا ہے سلیمان بھائی اب جناب مجھے یہ بتا دو کل کو جب آپ کی بہن فریج میں سے نکالی جائے گی تو اس کا ذمہ دار کون اس لیے میری پیاری بہنوں جتنی بھی ورلڈ میں میری کافر بہنیں ہیں میں سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جڑ کے کہ کبھی کسی سلیمان عبداللہ سے دوستی پیار مت کرنا کیونکہ آپ کا بھی نمبر فریج میں آ سکتا ہے آپ کے پیس بھی کتوں سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں جنگلوں میں اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو پیارے دوستوں کسی بھی مومن سے دوستی کرنے سے پہلے یہ قرآن کی آیتیں کان کھول کر سن لینا آیتیں کیا کہہ رہی ہیں مسلم کچھ بھی کر سکتا ہے قرآن کی آیتوں کا انکار کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا اس لیے میرے پیارے دوستوں بہت سو سمجھ کر چلو اپنے فیملی کا اور اپنا دھیان رکھو اور جتنی ہماری ماتائے بہنیں ہیں وہ بھی دھیان رکھیں کبھی ہسی غلطی نہ کریں تاکہ کل کو کوئی بڑی پرابلم آپ کے سامنے آئے اور میرے مومن بھائیوں آپ بھی کان کھول کر سن لو کہ یہ جو اسلام ہے یہ مولوی مولاو کی باتیں ہیں یہ چودہ سو سال قرآنی آئیڈیلوجی ہے اس آئیڈیلوجی سے باہر نکلو آج آپ لوگو یہ کنڈیشن بہت نازب ہو چکی ہے آپ آج بہت کمزور ہو چکے ہو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ایک مومن دس کافروں پر بھاری پڑے گا پھر اگلی آیت کہتی ہے کہ نہیں مجھے تمہاری کمزوری کا پتہ لگ گیا آپ دس پر نہیں دو پر بھاری پڑو گے یعنی کہ اللہ اپنی بات سے مکر گیا پہلے دس پر بولا بعد میں دو پر بولا اس پر بھی میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور آج وہ قرآن کی آیتیں جھوٹے ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ اکیلا اسرائیل ستاون دسوں پر بھاری ہے یعنی کہ ایک اسرائیل ستاون مومنوں پر بھاری ہے تو وہ قرآن کی آیتیں کہاں گئی ان کی سچائی کہاں گئی دوستوں جارہ کان کھول کر سنو اور قرآن کو پڑھو اور دیکھو کیا لکھا ہے وہی میں قرآن پر ویڈیو بنا رہا ہوں بار بار اور آپ لوگوں کی سوچ اور اکل کے لوگ کو کھولنا چاہتا ہوں دوستوں مومنوں اس آئیڈ روزے سے باہر نکلو نہ تو جن جنات ہوتے نہ فرشتے ہوتے نہ محکل ہوتے نہ کوئی شیطان ہوتا اگر شیطان ہوتا تو شیطان اتنا ایکٹیو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا جو اللہ سے آگے نکل جائے اللہ صرف عربی میں ہی بات کر سکتا ہے اور شیطان ہر لینگویج میں جا کے بہکا دیتا ہے دوستوں یہ آپ دیکھو تو شیطان اتنا زیادہ اللہ سے آگے نہیں ہو سکتا اس لئے شیطان والی بات بھی جھوٹ ہے کیونکہ اگر ہم شیطان کو مانتے ہیں تو آپ کا اللہ جھوٹا ہوتا ہے کیوں جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ شیطان پنجابی مراتی مدرسی انگلیس تیلگو ملیعالم ساری لینگویں جانتا ہے اور اللہ عربی بھی نہیں سمجھا پا رہا ہے قرآن میں عربی میں بھی ملاجی بریکٹ لگا لگا کے اللہ کی غلطیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اللہ آپ کا عربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا نہ ہندی جانتا نہ وہ انگلیس جانتا نہ وہ چائنیس جانتا اللہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے پیارے دوستوں یہاں پر تھوڑا سا سوچو کہ اللہ کتنا پیچھے ہے اور شیطان کتنا آگے ہے اگر ہم شیطان کو مانتے ہیں تو اس لئے دوستوں اسلام ایک کہانی ہے جیسے ہماری دادیاں سناتی تھی بچپن میں پریوں کی کہانیاں جن بھوتوں کی کہانیاں بس وہاں تک اسلام سیمی تھے پیارے دوستوں اور آپ میرا ویڈیو دیکھو میرے چینل دیکھو پھر مجھ سے آگے سوال کرو آج کے لئے دوستوں بس اتنا ہی جائے بھارت جائے ہند وندے ماترم میرے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کمینڈ کرو سبسکرائب کرو دوستوں میرے ویڈیو کو مومنوں تک پہنچا دو